بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں اہم اس وقت سیچویشن ہے بڑی اور صورتحال بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کر رہی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیون میمبر بینچ بنایا اس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں بینچ کیسا بنا اس پر بحث ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہوا تصدق جلانی نے کیوں انکار کیا اس ساری معاملے کو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جو ایک منافقت ہے حکومت کی وہ ہمیں نظر آتی ہے اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک کنائمنس نظر آتی ہے قاضی فائز عیسیٰ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب اس بینچ میں بیٹھنا چاہیے جو لوگ جو وقلاں ہیں ان میں سے اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ قاضی صاحب اب اس بینچ کو لیڈ کرنے یا اس میں بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں اس لیے کہ قاضی صاحب کے ساتھ تو ان جیجز نے ایک سال پہلے بھی ملاقات کی تھی اور ان سب کو انہوں نے بتایا پھر جب یہ لیٹر لکھا تو بھی قاضی صاحب نے ان جیجز کو اپنے گھر بلایا لیکن انہوں نے راستہ آپٹ کیا کہ وہ حکوم وزیراعظم سے انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد پھر جو علامیہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی اس میں قاضی فائز عیسیٰ اور سید منصور علی شاہ یہ دونوں جیجز جو ہیں یہ گورنمنٹ سے اتفاق کر گئے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تو اس سارے بیک ڈراؤپ میں اس سارے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں جیجز منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو ریکیوز اپنے آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس پہ اپنی اپینین دے چکے ہیں دیکھیں ججز ان سے ملے قاضی صاحب سے ججز دو دفعہ ملے ان سے لیکن انہوں نے جو وہ بات کر رہے تھے جوڈیشل کنونشن کی اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور وہ چلے گئے جوڈیشل کمیشن کی طرف تو اس کا مطلب انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا تو جب ایک جج اپنا مائنڈ دے دیتا ہے کسی مسئلے پر تو ان کو تو نہیں بیٹھنا چاہیے تو اصول یہ سوال اٹھے گا اور قاضی صاحب اس کا ان کو جواب دینا ہوگا کیونکہ قاضی فائزی صاحب مورلی اخلاقی طور پر حکومت کے ساتھ ملنے کے بعد بلکل اس بینچ میں بیٹھنے کے اہل نہیں رہے اور میں جسٹس تصدق جلانی صاحب کا یہ خط میرے پاس پڑھا ہے میں ایک ایک لائن اس کی پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح ایکسپوز کیا ہے سپریم کورٹ کو اس وقت کس طرح انہوں نے حکومت کو ایکسپوز کیا اور یہ ایک جو کرنٹ جو جیوڈیشری ہے ان کو انہوں نے ایک آئینہ دکھایا کہ جو تم مجھ سے کروانے کی بات کر رہے ہو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو چیزیں اب آرٹیکل ٹو زیرو نائن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور یہ بالکل جیوڈیشل پروپرائٹری کے خلاف ہے اگر میں اس کو دیکھوں اڑا کے رکھ دیا انہوں نے سارا لیٹر آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جو معاملہ خراب جہاں پر ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اس کی وجہ جس کی وجہ سے یہ زیادہ زور پکڑا معاملہ کے جیوڈیشل سائٹ پر جانا چاہیے اور ان ججز نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ایک پٹیشن فائل کرنے والے ہیں حکومت نے جو پریس کانفرنس کی جو اتا تاریٹ صاحب نے اٹرنی جنرل کے ساتھ اس میں انہوں نے پلانٹڈ سوال کروایا ایک ایسے صحافی سے جس کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی شہرت سب جانتے ہیں وہ کون ہے اور کن کاموں کے لیے اس کو مالکان نے رکھا ہوا ہے جو جب مشرف نے شریف خاندان کی حکومت فارق کیا تھا ان کو تو اس نے ان کے کمروں سے سیکس کی گولیاں نکالی تھی اور پتہ نہیں پیمفلٹ نکالے تھے اور تصاویر نکالی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا اس نے پھر اسی نے بعد میں کہا کہ وہاں پر پہنچ گیا میہ صاحب تو بارش آنے لگ گئی تو بس اللہ کی رحمت ورس نے لگ گئی تو اس صحافی سے یہ سوال کروایا کہ جناب کیا مسکنڈکٹ ان ججز کا چھے ججز کا نہیں ہونا چاہیے تو جو عاظب نظیر تارڑ کا جو جواب تھا انتہائی منافقانہ جواب کہ جی میں تو پرسنل اپینین کو میں ہولڈ کرتا ہوں اور یہ اپ ٹو دہ بینچ اپ ٹو دہ سپریم کورٹ یا وہ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ مسکنڈکٹ ہے یا نہیں ہے اور پھر کابینہ کے اجلاس میں جب اس کا علامی آیا تو اس میں کابینہ کی طرف سے یہ کہلوایا گیا کہ جی وہ کابینہ کے عراقین جو ہیں انہوں نے اس پر ناغواری کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو الزام لگایا گیا ہے ایجنسیوں پر یا ایگزیکٹیو پر یہ اس کی ضرورت بھی تھی اور یہ ججز نے یعنی اسی پر آپ یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ کابینہ نے یہ کہا ہے کہ دیز الیگیشنز آر ان فاؤنڈڈ اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس پر ایک کمیشن بھی بنا رہے ہیں تو یہ حکومت کی منافقت اس سے ایکسپوز ہوئی کہ کس قدر مکرو چہرہ ہے ان کا اور دوسری طرف جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے اور منصور علی شہ صاحب نے اسی اگری کر لیا اور اب وہ بنیادی طور پر جیسے میں نے پہلے کہا بہت سارے جو لوگ ہیں وکیل ہیں ان کی نظر میں وہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہے پھر اس بینچ میں جس طرح جو سینئر ججز ہیں ان کو آؤٹ کیا گیا اور ایک صرف تسلی دینے کے لیے یا اپنے وہ چھپانے کے لیے کہ جو بھی پرنسپل سیٹ پر موجود تھے ان کو بینچ میں شامل کر لیا گیا وہ جو دوسرے ہیں وہ کو واشنگٹن گیا ہوئے ہیں آئیشہ ملک صاحب اللہور بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جو منیب صاحب ہیں وہ کراچی میں ہے کتنی دیر لگتی یہاں پہنچنے میں تو ان کو شامل کر کے تو یہ خیر فل کورٹ کا یہ معاملہ اٹھے گا اور اس کی ڈیمانڈ کی جائے گی بدھ والے دن لیکن اگر خود کر لیتے تو بہت بہتر ہو جاتا اب آجائے جناب تصدق جلانی صاحب تصدق جلانی صاحب کو ساری انفرمیشن غلط دی گورنمنٹ نے ان سے یہ کہا گیا ریپورٹیڈ لی کہ جو آپ کا جو نام ہے وہ فل کورٹ نے اپروف کیا اور مجھے جو ذرائع ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ تصدق جلانی صاحب نے کہا کہ اچھا اگر فل کورٹ نے میرا سارا نام اپروف کیا اور یہ سب کچھ اتنی اپروول سے آیا تو مجھے ذرا منٹس بجوا دیں منٹس کہا پہ منٹس میں تو نام ہی نہیں تھا وہاں پہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی تو وہ پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے بیٹے کے ذریعے وہ تین سو وقلا میں وہ شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جوریشل کمیشن ٹھیک نہیں ہے ادھر سے انہوں نے یہ بات کلوائی میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے انکنفرم اطلاع ہے کہ جب تصدق جلانی صاحب نے انکار کیا تو اس کے بعد بھی دو تین ججز سے انہوں نے ریٹیٹ ججز سے اس گورنمنٹ نے کوشش کی لیکن انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا بھائی یہ جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ آپ کا جو نیکسز ہے نا ایجنسیوں کے ساتھ یہ اب یہ منظر یہ آپ اب یہ نہیں رکنے والی بات یہ قوم جاننا چاہتی ہے and it will be settled once for all تو جناب یہ لیٹر اب میں آپ کو اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے لکھا ہے کہ Honorable Prime Minister of Pakistan کہ آپ نے تیس مارچ کو ابتدا میں تو یہ ہے کہ مجھے میرے سے رابطہ کیا مجھے پوائنٹ کیا تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے confidence مجھ پر اظہار کیا لیکن اساتھ ہی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا قاضی فائز اظہار کا لیکن انہوں نے کہا کہ میں جو لیٹر آپ نے مجھے چھ ججز کا بھیجا میں اس کو دیکھا سارا پڑا ہے اور پھر اس کے بعد جو ٹی او آر آپ نے کابینہ میں جو بنائے ہیں اس کمیشن کے لیے اور میں نے آرٹیکل ٹو زیرو نائن جس کے ذریعے یہ کمیشن بنائے ہیں اس کو بھی دیکھا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ یہ جو خط ہے ججز کا یہ سپریم جوڈیشل کانسل کے میمبرز اور جو چیرمین ہے اس کے جناب چیف جسٹس ان کے لیے یہ لیٹر انہوں نے لکھا ہے اور یہ سپریم جوڈیشل پروپرائیٹری جو خیال ہوں کہ میرے لیے یہ جوڈیشل پروپرائیٹری کی وائلیشن ہوگی اگر میں اس لیٹر کو دیکھو جو بسیکلی کانسٹیوشنل باڈی ہے سپریم جوڈیشل کانسل اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے ایمبٹ میں آتا ہے یعنی یہ معاملہ ان کے دیکھنے کا ہے میرے دیکھنے کا نہیں ہے یہ نامناسب ہے جوڈیشلی نامناسب ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ٹی او آر بنائے گئے ہیں وہ اس موضوع سے بالکل مختلف ہیں جو پچیس تین دوہزار چھبیس پچیس تین دوہزار چوبیس کو چھے ججز نے جو خط لکھا یہ اس سے بالکل مختلف ہیں یعنی اس سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے تو اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک کانسلٹیٹو انہوں نے پروسس کیا ہے اور سپریم جوڈیشل کانسل کو انہوں نے کہا ہے اور پوچھا ہے اور ریکویسٹ وہ کر رہے ہیں کہ یہ انسیچوشنل کانسلٹیشن ہے اور ایک میکنزم ہمیں چاہیے تو اس سے تو تعلق ہی نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیٹر ہے یہ بالکل جو آرٹیکل 209 ہے اس کے پیرامیٹرز میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ جناب جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ ان کو ریزول کرنا چاہیے یہ معاملہ یہ 2009 میں نہیں آتا تو ایک طرح سے انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بھی ایکسپوز کیا ہے کہ جن شکوں کا حوالہ آپ دے رہے ہیں چاہیے گورنمنٹ ہے یا قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں یہ اس کے تحت یہ نہیں ہے یہ اس ایمبیٹ میں فال نہیں کرتا آئینہ دکھایا انہوں نے بالکل منافقتوں کو انہوں نے بالکل بے نکاب کر دیا اور اب جو صورتحال ہے یہ ایسی صورتحال ہے کہ یہ جو پریشر ہے بڑھتا جائے گا فل کوٹ ان کو بنانا پڑے گا قاضی فائد عیسیٰ صاحب will have to recuse میرا نشال کے منصور علی شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ گئے تھے انہوں نے تو اگری کر کے آئے تھے سب کچھ وہ تو let's see how it unfolds آپ سے ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد آلانے کے بعد